بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستائن میرے پاکستانیوں آج میں نے آپ سے تین چار باتیں کرنی ہے لیکن میں سب سے پہلے جو اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے جس چیز کے پر فیصلہ کی ہے کہ نیب چیئرمن کے اوپر میں پندرہ عرب روپے کا آج ہرجانہ اس کے پر ڈال رہا ہوں اپنے وکیل کے ذریعے میں نے اس کو لیگل نوٹس پچھوایا اور میں آپ کو صرف موٹی موٹی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ کیوں کیا ہے اس آدمی نے سب کچھ بددیتی پہ کیا اس نے میرے فنڈمنٹل رائٹس میرے جو بنیادی حقوق جو میرا آئین دیتا ہے اس کی خلاف فرضی کی اس نے نیب کے قانون توڑے مجھے پکڑنے میں اور اس صرف ہرجانہ نہیں کر رہا میں اس کو کمپلینٹ کروں گا سپریم جوڈیشنل کانسل میں اس کا میں صرف آپ کو موڈی موڈی چیزیں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے اٹھائیس اپریل کو ذرہب یہ بہت سے سننا ہے اٹھائیس اپریل کو فیصلہ ہوتا ہے کہ میرے پر یہ جو انکوائری کر رہے تھے اس کو انویسٹگیشن میں تبدیل کرنا ہے سو آپ سب کے لیے سمجھنا یہ ہے کہ جب انویسٹ انکوائری سے انویسٹگیشن میں تبدیل ہوتی ہے تو پہلے میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی جاتی ہے کہ میرے خلاف کمپلینٹ ہے کیا اور یہ کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے انویسٹگیشن کے اوپر مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہوتا بلکہ تیس اپریل کو اس کے دو دن بعد اخبار میں رپورٹ آتی ہے ایک کسی اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ جی انکوائری انویسٹگیشن سے گئی میرے وکیل نے فوری طور پر اسلامباد ہائی کورٹ کہا کہ جی جی کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا لیکن ذرا آپ دیکھتے رہیں کہ اٹھائیس سے جب میرے جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ انکوائری کیا ہے میرے پاس رپورٹ ہی نہیں ہے انکوائری کی رپورٹ میرے پاس پہلی دفعہ آتی ہے جب یہ مجھے جیل میں ڈالتے ہیں یہ نیپ کے قانون کی خلاف ورزی ہے اب بدیتی دیکھیں کہ اٹھائیس کو وہ انویسٹگیشن کرتے ہیں تین دن کے بعد میرا وارنٹ نکل جاتا ہے اور وارنٹ بھی اس دن نکلتا ہے جس دن پبلک ہالیڈے ہوتا ہے فرسٹ میں پبلک ہالیڈے ہوتا ہے آٹھ دن پتہ نہیں چلتا کہ میرا وارنٹ ہے چھپا لیتے ہیں وارنٹ کو اور پھر اس کو مجھے عدالت میں جب بیٹھا ہوتا ہوں اسلام آباد کے عدالت میں جب بیٹھا ہوتا ہوں تو تب پتہ چلتا ہے کہ مجھے میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے رینجرز کا پولیس کیوں نہیں رینجرز آپ تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی بہت بڑا مجرم ہو جب کوئی وہ دہشتگرد ہو یا جب اس سے کوئی خطرہ ہو میں تو جب اسلام آباد ناؤ تاریخ کی صبح کو نکلا تھا میں نے ویڈیو ریکوارڈ کی تھی کہ اگر آپ نے مجھے پکڑنا ہے تو آپ مجھے وارنٹ دکھائیں اور مجھے پکڑ لیں وہ کوئی ڈرامے نہ کریں جو میرے گھر پہ باہر آکے انہوں نے کیا اس کے باوجود رینجرز سے مجھے پکڑا توڑ پھوڑ کی گئی میرے سر پہ ڈڑا لگا لوگوں کو مارا خون نکلا لوگوں کے سٹاف جو تھا اس کو انہوں نے مارا جو وہاں بچارا ریجسٹری آفس کا سٹاف تھا اور پھر جس طرح مجھے وہ لے کے گئے ساری دنیا میں وہ تصویریں گئیں کہ جس طرح کوئی ایک بڑے کوئی مجرم کو دہشتگرد کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں یہ سارا نیب چیئرمنٹ کی آرڈرز کے اوپر ہوا موسیقی